چناؤں کو لے کر مدھے پردیش کانگریش سخت نظر آ رہی ہے اور اسی بیچ مہیلہ کانگریش پردیش عدیقش ویبھا پٹیل نے مانگ کی ہے کہ نگری نکاہ چناؤں میں پچاس فیسے ٹکٹ مہیلاؤں کو دیے جائیں ساتھی مہیلہ کانگریش کی پردیش عدیقش ویبھا پٹیل نے مانگ کی ہے کہ پارشت کی پتنیوں کو ٹکٹ نہ دیا جائے ان کی جگہ وارڈ میں سکریے کارکتاؤں کو ہی ٹکٹ دیا جائے حالانکہ پہلے ہی کاملنات کہے چکے ہیں کہ جو مہیلہ راجنیتی میں سماج سیوہ میں سکریے ہوں گے انہیں ہی ٹکٹ دیا جائے گا پارشت کی پتنیوں کو ٹکٹ نہیں ملے گا آپ کو بتا دیں آقامی دنوں میں نگری نکاہ چناؤں ہونے ہیں آرکشن پر کریا کہ دوران کئی وارڈ مہیلہ وارڈ ہو چکی ہیں اور اب ایسی استطیقی میں پور پارشت اپنے وارڈ سے اپنی پتنیوں کو ٹکٹ دیلانا چاہتے ہیں اور اب یہ صاف کر دیا گیا کہ ٹکٹ نہیں دیا جائے گا کاملنات کی طرف سے تو لگتار آپ کو بتا دیں جس طرح سے مہیلہوں کو لے کر لگتار یہ سوال اٹھ رہے تھے کہ جو لوگ پہلے سے راجنیتی میں ہیں ان کے کیا پریواروں کو ٹکٹ دیا جائے گا ان کی پتنیوں کو ٹکٹ دیا جائے گا پچاس پر تیشہ ٹکٹ مہیلہوں کو دینے کی مانگ کی گئی لیکن یہ کاملنات نے بھی کہا اور ویبہ پٹیل نے بھی یہ مانگ کی ہے کہ مہیلہوں کو ٹکٹ دیا جائیں لیکن ان مہیلہوں کو دیا جائیں جو واقعی سکریے ہیں سماج سیوی ہیں کہیں جو پہلے سے پارشد ہیں جو پہلے سے نکاہ چناؤں میں دیتا ہیں مہاپور ہیں ان کو ٹکٹ نہ دیا جائیں ان کی پتنیوں کو ٹکٹ نہ دیا جائیں کہیں لگتار یہ کہا جو رہا ہے نکاہ چناؤں میں مہیلہ کانگریس کی پچاس پیزدی ٹکٹ کی حصداری ہونی چوئے یہ ان کی یہ مانگ ہے ویبہ پٹیل نے کہا راجریتی میں سکریے مہیلہوں کو ٹکٹ ملے گا تو اب جو راجریتی میں سکریے ہوں گی جو سماج سیوہ میں سکریے ہوں گے انہی مہیلہوں کو ٹکٹ دیا جائے گا یہ کہا جو آ رہا ہے اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کتنے ٹکٹ کس کو دیا جائیں گے یہ وقت بتائے گا لیکن مشن موڈ میں کانگریس پوری طرح سے نظر ضرور آ رہی ہے اور یہ صاف طور پر ویبہ پٹیل کہہ رہی ہیں کمالنات کہہ رہے تھے پچاس پیزدی ٹکٹ مہیلہوں کو دینے کی مانگ اٹھ رہی ہے تو راجریتی میں سکریے مہیلہوں کو ٹکٹ دیا جائے گا راجریتی میں جو سکریے مہیلہیں ہوں گی سماج سے بھی مہیلہیں ہوں گی ان کو ہی ٹکٹ دیا جائے گا مشن موڈ میں ایکشن موڈ میں کانگریس اس وقت ہے تو اسی خبر پر زیادہ جانکاری کے لیے ہمارے ریزیڈنٹ ایڈیٹر پربو پٹیریا جی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں پربو پٹیریا جی کانگریس کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ آپ جو نکاہ چنان ہوں گے اس میں مہیلہوں کو پچاس پیزدی ٹکٹ کی حصے داری ہونی چاہیے اور ان نیتاؤں کے پتنیوں کو ٹکٹ نہیں دیا جانا چاہیے جو سکریے نہ ہو آپ سکریے لوگوں کو ہی ٹکٹ دیا جائیں سکریے مہیلاؤں کو ہی ٹکٹ دیا جائیں کیا جانکاری اس قرآن سے کیا آپ سمجھ رہے ہیں اس کو بلکل ہیدر یہ کانگریس کی جو نیتا ہے مہیلہ کانگریس کی نیتا ہے جو پہلے بھی مدیب برپال سے مہاپور رہی ہیں انہیں یہ ماند کی ہے اور صفحہ ایک طور پر ایک نیا لیٹرشپ تیار کرنا مہیلاؤں کی لیٹرشپ تیار کرنے کی دشار میں ان کا اچھا ہے پارٹی کو یہ دیس پر چلتی ہے تو شاید کانگریس کی لیے بڑا خائدے مند ہوں سکتا ہے کیونکہ پہلے مدیب تیس میں نگلی نکائی کے جناؤں ہیں اور مہیلہ اوپر جو عام طور پر بھارٹی جنترہ پارٹی کی طرف جھکاو رکھتا ہے جو مہیلاؤں کی کئی یو جنگائیں ایسی ہیں جو مہیلاؤں اور بیٹیوں کو لے کرنے تو وہ ان کے ماما کی جو چھوی ہے تو اس سے وہ کہیں نہ کہیں میچ کرتی ہے تو مہیلائیں اسے جوڑاؤں محسوس کرتی ہیں اور بھاجپا کی طرف جاتا چکتی ہے اس کی کارٹ کے طور پر بیوہ پٹیر کا یہ سجھاؤں مانا جا سکتا ہے یعنی کانگریس پر عمل کرتی ہے تو شاید کانگریس کی سکتی آنے والے بڑا خائد چوراؤں میں ایک ڈیم مل سکتی ہے لیکن یہاں ایک سوچنے والی بات ہے سوال آپ کا ہے دوسرا کانگریس کیا اپناتی ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی کیونکہ ابھی کانگریس نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ نگری نکاح کانچائز چناؤں میں جہاں پر آریکشن ہے وہاں پر ستہیس پرچھت کو آریکشن دے کے مہیلاؤں کو پچاس پرچھت چناؤں کے لئے کوئی بات ابھی نہیں کہی گئی ہے یہ ایسا ہوتا ہے لیکن بیوہ پٹیر نے جو ساتھ میں ایک جیس جوڑی ہے کہ نئے لوگوں کو موقع دیا جائے تو جو سواجے کارکارتا ہوں تو یہ نئے لوگوں کو کوچھنا نئی مہیلاؤں کو سکری مہیلاؤں کو لے کر آنا پارٹی سے جوڑنا ایک بڑی چناؤ تھی کانگریس کے لئے ہو سکتی ہے جیدی ہم پیچھے جا کر دیکھتے ہیں درطور جب بیوہ پٹیر 1999 مہا پور کا چناؤں کانگریس نے لڑایا تھا وہ چناؤں جیس کر مہا پور بھی بنی تھی تو ان کی پسٹ بھومی جو تھی وہ یہی تھی کہ کانگریس کے اس میں پورو منتری راج کمار پٹیل کی کانگریس کو یا پھارٹی جنتہ پارٹی ان کے پاس نئی مہیلہ نیتاؤں وہ سماس سے نکال کر لانا پارٹی سے جوڑنا شکری راج نیتی میں ان کو ایکٹیو کرنا یہ ایک بڑی چناؤتی ہے پس تجھا گیا یہ عمل ہوتا ہے تو ایک نئے اچھا کام کانگریس کے لئے ہو سکتا ہے بلکل تو کانگریس جس طرح سے کرے یہ ہو سکتا ہے اگر یہ رنیتی اپنے جائے تو اس کا فائدہ ہو لیکن فیلحال یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ رنیتی اپنے جائے گی یہ صرف بیانوازی ہو رہی ہے یہ سب سے اہم ہوگا